میرے دوستو روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّتٌ کہ روزہ یہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے لہٰذا جب تم میں سے کوئی انسان روزہ کی حالت میں ہو فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ تو وہ انسان بےہودہ بات نہ کرے جی آہ سن لیجئے بےہودہ بات نہ کرے گالے گلوچ نہ کرے اور يَرْفُسْ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں جو جنسی خواہشات پر مشتمل ہو گانے نہ سنیں وہ سارے نوجوانے روزہ رکھ لیتے ہیں گانے سنتے رہتے ہیں وہ بھی تو جنسی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے فیدہ کیا ہے آگے سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان روزہ کی حالت میں ہو اور اسے کوئی انسان گالی دے یا پھر اسے لڑائی پر آمادہ کرے تو وہ انسان کہہ دے کہ بھائی دیکھو انی امرون سائمون کہ میں روزہ دار ہوں میں روزہ کی حالت میں ہوں آج ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ روزہ بس بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام ہے جبکہ جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے باس آجائے کھانے پینے سے رک جائے بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان لغو اور بہودہ اور فوش باتوں سے رک جائے اس طرح سے ہمارا بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں سن لیجی یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ سب سے بڑا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں ابھی ستائیس دن باقی ہیں بیس پر سات دن تک آپ یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لئیس من سیام الا سمہو کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا اللہ واتبار اللہ کی پناہ اللہ ہم کو اور آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے آمین کیا فرمایا کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا کیوں وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو رمضان میں روزہ تو رکھتی ہے لیکن اپنے زبان پر کنٹرول نہیں رکھتی پرداشت کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا زبان بھی روزے سے ہو ہمارے کانے بھی روزے سے ہو ہمارا دل بھی روزے سے ہو ہماری آنکھ بھی روزے سے ہو تب ہی ہم کو اور آپ کو روزہ کا فائدہ ہوگا اس کی ایک مثال سمجھئے آپ نے انڈا دیکھا ہوگا دکان کے پاس سے آپ انڈا لے جاتے ہیں اوپر سے انڈا کتنا اچھا ہوتا بڑا بڑا ہوتا خوش بھی ہوتے ہیں کہ انڈا کہیں سے بھی پھوٹا ہوا نہیں ہے ہم سفید سفید ہوتا انڈا لے جاتے ہیں ظاہر میں کتنا اچھا ہوتا جیسے آپ گھر میں لے جا کر انڈا پھوڑتے ہیں انڈا گھور نکل آتا ہے اور اس سے غلیز پاس آتی رہتی ظاہر میں انڈا تو اچھا تھا ظاہر میں تو انڈا اچھا تھا لیکن باطن میں انڈا قراب تھا تو ہمارے اور آپ کے روزے کی حالت بھی یہی ہوگی کہ اگر ہم اپنی زبان کے حفاظت نہیں کریں گے اگر ہم جھوٹ سے باس نہیں آئیں گے تو اللہ رب العالمین کو ہمارے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ حدیث ہے میرے دوستو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن نم يدع قول السوری وَلَعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَيَّدْعَ تَعَامَوْ وَشَرَابَوْ کہ جو انسان روزے کی حالت میں جھوٹ کو نہ چھوڑے جھوٹی باتوں کو نہ چھوڑے جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کی روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کریں لہٰذا میرے دوستو ہم اور آپ جس شدت کے ساتھ جس شوق اور جس جذبے کے ساتھ اس گرمی کے وقت میں گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی باتیں رکھنی بھی چاہیے جو نہیں رکھتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے رکھنی بھی چاہیے لیکن جتنا ہم شوق سے رکھتے ہیں اس سے کہیں سادہ ہم اور آپ اپنے روزے کی حفاظت کریں روزے کی حالت میں گالی گلوز سے کام نہ لیں روزے کی حالت میں لڑائے جھگڑا نہ کریں روزے کی حالت میں اپنے دوستو احبابو مساکی میں صحیح گالی سے بات نہ کریں روزے کی حالت میں نہ ہی جھوٹ بولے اور نہ ہی جھوٹ سنے روسے کی حالت میں بےہودہ باتوں کے قریب نہ جائے روسے کی حالت میں فہوش باتوں کو اپنی زبان سے نہ نکالے نہ ہی سنے اس کے اندر گانے بھی ساملے اس کے اندر میوزک بھی ساملے